اسلام علیکم دوستو یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہے اس سال میں دنیا کرکٹ کے کئی بڑے سٹارٹس نے اچانک سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور ان کے چاہنے والے اس ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر حیران رہ کے ان بڑے ناموں میں سے ایک نام پاکستانی آلڈ راؤنڈر عماد وسیم کا ہے جنہوں نے اچانک سے نومیمبر کے مہینے میں یہ اعلان کیا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بجائے اپنے کیریئر کے اگلے مرحلے پر فوکس کرنا چاہتے ہیں عماد وسیم نے پچپن ونڈے انٹرنیشنلز اور چھانسٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں پاکستان کی نمائمگی کی ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے ویورز کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی امدہ بیٹنگ اور امدہ بالنگ کے ساتھ جو ہے کئی مرتبہ ناقابل یقین مراحل پر پاکستان کو فتح دلوائی اور ہمیشہ عماد وسیم کی شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس کو انٹرنیشنل میچز میں جو انہوں نے پاکستان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مجموعی طور پر انہوں نے ایک سو اکیس انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے پاکستانی ٹیم کی نمائنگ کی کرتے ہوئے ایک ہزار چار سو بہتر رنز بنائے جس میں چھے ففٹیز تھیں انہوں نے انٹرنیشنل میچز میں ایک سو نو کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں انہوں نے ایک مرتبہ ایننگز میں چار جبکہ دو مرتبہ پانچ فکٹیں حاصل کی اسی طرح پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹر اسد شفیق نے بھی ہیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا انہوں نے پاکستان کی جانب سے ستتر ٹیس میچز ساٹھ ونڈی انٹرنیشنلز اور دس ٹی 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 انٹرنیشنل میچز کھیلے ان ستتر ٹیس میچز میں انہوں نے چار ہزار چہسو ساٹھ رنز بنائے اگرچہ اسد شفیق لوئر میڈل آرڈر میں بیٹرنگ کے لیے آتے تھے لیکن اس کے باوجود ٹیس میچز میں انہوں نے بارہ مرتبہ سنچری بنانے کا منفرد عزاز حاصل کیا اور انہوں نے ستتائیس ففٹیز بھی بنائیں مجموعی طور پر انہوں نے ایک سو سنتالیس انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی ٹیم کی نمائنگی کی اور چھہ ہزار ایک سو اٹھا سی رنز بنائے اسد شفیق یئر ٹونٹی ٹین کے بعد کی دہائی میں جو ہے پاکستانی ٹیم کے اس وقت کے کپتان مصباح الحق کی ٹیس سائیڈ کو ورلڈ نمبر ون ٹیم بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا آپ کو یاد ہے کہ مصباح الحق کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹیم نے ورلڈ نمبر ون پوزیشن حاصل کی تھی ٹیسٹ ایرینہ میں اور ٹیسٹ رینکنگ میں ورلڈ نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے اسشفیق ایک اہم رکم تھے اس کے علاوہ ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں انٹرنیشنل کرکٹ میں جن مزید کھلاڑیوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انٹرنیشنل کرکٹ سے ان میں ساؤتھ آفریقہ کے اوپننگ وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کوک بھی شامل ہیں انہوں نے یئر ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن وہ وائٹ بال کرکٹ میں ساؤتھ آفریقہ کی نمائندگی کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے تمام فارمیٹس کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ٹونٹی تھرٹین میں ساؤتھ آفریقہ کی طرف سے ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والے کوئنٹن ڈی کوک ایک سو چالیس میچز میں پانچ ہزار نو سو چھانسٹرنز بنا چکے ہیں انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میں سترہ مرتبہ سنچری بنائی ہے اور ایز ای ویکٹ کیپر انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میں ایک سو ترہاسی کیچز پکڑے جبکہ ان کے کریڈٹ پر چودہ سٹمپنگز بھی ہیں اسی طرح ایرن فنچ نے بھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ایرن فنچ کا شمار دنیا کرکٹ کے بہت ہی زیادہ اگریسیب بلے بازوں میں کیا جاتا ہے تاہم گزشتہ سال آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں ٹیم کے ابتدائی راؤنڈ میں ہی باہر ہونے کے بعد سے وہ تنقید کی زد میں تھے اور ایرن فنچ نے آئیر ٹونٹی ایلیون میں انگلنڈ کے خلاف آ اپنا ڈیبیو کیا تھا ایرن فنچ نے ایک سو تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے اور چھہتر ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے آسٹریلین ٹیم کی قیادت کے فرائز بھی سر انجام دیئے اسی طرح انگلنڈ کے فانس بولر سٹوئٹ براڈ نے بھی یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں آہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انہوں نے چھے سو وکٹیں حاصل کرنے کا منفرد کارنامہ سر انجام دیا آہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی وکٹوں کی تعداد چھے سو دو ہیں اور وہ دنیا کرکٹ کے کامیاب ترین بالرز میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ان کا سفر بہت شاندار رہا اور ان کے لیے انگلنڈ اور نوٹنگم شائر کا بیج لگانا بہت بڑے عزاز کی بات تھی